اور بتائیں گے آپ کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم موطرمہ بینظیر پٹو کو ستائج دسمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی کے علاقت باغ میں جلسے سے روانگی کے وقت فائرنگ کر کے شہیر کر دیا گیا بینظیر پٹو کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والا خلاع آج تک پر نہیں ہو سکا ان کی گیارمی برسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ انیس سو تریپن میں پیدا ہونے والی بینظیر بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی والد کے جانشین کے طور پر انہوں نے عام آدمی سے تعلق آخری سانس تک نبھایا سلفکار علی بھٹو اپنی بیٹی کو رموز سیاست سکھا رہے تھے کہ فوجی بغاوت ہو گئی ملکی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ تخت پر بیٹھنے والے تختے پر جھول گئے بدترین فوجی عامریت پورے جوبن پر تھی قیدو بند کی صحبتیں کارکنوں کے حوصلے کھا رہی تھی گھٹن کے اس محول میں بینظیر بھٹو نے عارضی جلاوتنی اختیار کی انیس سو چیاسی میں ان کی وطن واپسی جمہوری قوتوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی اقتدار ملا تو بینظیر نے ملکی دفاع کو میزال ٹکنالوجی سے ناقابل تسخیر بنا دیا ملک میں جنرل پرویز مشرف کی عامریت نے دیرے ڈالے تو بینظیر بھٹو سیاسی مخالفت ایک طرف رکھ کر جمہوریت کے بچاؤں کے لیے میدان میں نکل آئیں دو ہزار سات ستائیس دسمبر کو انتخابی مہم زوروں پر تھی کہ لیاقت باغ راولپنڈی میں گھات لگائے قاتل کا وار جل گرا پھر یہ ہوا کہ بینظیر بھٹو کے خون کے داغ بھی جل بازی میں دھو دی گئے مگر انصاف میں تاخیر کا دبا آج تک نہیں دھل سکا تونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایا